اللہ حول و نحوة اللہ باللہ اللہ حظیم عوض باللہ السبھلالی من الشیطان بسم اللہ ماتوحیم والحمدللہ للعالمین والصلاة والسلام وعلا سید الامدیاء والمسلین سیدنا ونبینا وشبیت ذنوبنا وخمیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وحادینا ومولانا ابل قاسم محام وعلا تیبین التاہرین المحسومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر حسید فارقو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشقانہ سرکار صدر شہدہ ابھی آپ ہمارے موزش شہدہ سے بھرگاہ آل محمد نے منظوم خراج عقیدت پیش کر بہے تھے یقینا یہ آپ کی خوشی اور مسروعیت یہ بتا رہی تھی ان شعرہ کے اشعار یقینا قابل قبول ہو رہے ہیں آج جی زمین پہ ہم جش منا رہے ہیں یہ جش کس کا ہے؟ آدم کے وارث کا ہے نوہ کے وارث کا ہے ابراہیم کے وارث کا ہے لود کے وارث کا ہے سالے کے وارث کا ہے اور اس جنہ سے اچھی زیارت وارثیں کہاں لگتی ہیں؟ آج ہم اس سمینے قربلا پر صرف حسین کا جش نہیں منا رہے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے وارث کا چش منا رہے کے لیے ہم یہاں پہ چمع ہوئے ہیں اور یہ ہماری موقتر کی میراج ہے کہ ہم کل تین شاوان جب ہندوستان میں آتے تھی تو ہم بڑے دمکوں دمکوں شوکوں سوک کے ساتھ محفظ مجد کرتے تھے آج آج والدین کے حق میں دعا کرو کہ انہوں نے پال کے لوگوں کو ایسا حسینی بڑے تھا کہ دعا حسین نے حسین کی ولادہ کا چش منا لے کے لیے جمع ہوئے ہیں میں نے صدیق حسینہ میں کلام قرار دیا ہے اللہ کا رسول جو بغیر ہوئے وہ ایک پر وردگار نہیں بولتا آج یہ فرمان اللہ کے نبی کا ہے مگر اللہ کا حکم ہے وہ علاق کر رہا ہے کہ حسین اور فارمو یہ حسین ہے پہچانو گ cher کیا کہا یہ حسین ہے پہچانو میں اب آپ سے پوچھتا ہوں کرولا حسین کو پہچاننے آئے ہیں کہ حسین کو ماننے آئے ہیں خادی بیت حسین کو پہچاننے آئے ہیں کہ حسین کو ماننے آئے ہیں رسول نے فرمایا کہ حسین اور پارے کو یہ حسین ہیں پہچانو یعنی عاضی والوں کی ضرورت بھی حسین ہے موجودہ دور کی بھی ضرورت حسین ہے مستشبی کے آنے والوں کی بھی ضرورت حسین ہے نبی نے فرمایا حسین ہے پہچانو یا نبی اللہ کیوں نہیں کہہ دیا یہ حسین ہے مانو ہم سکتے کے لوگ مان لیتے آج ضرورت نہیں ہوتی عجب میرے نبی آواز دے نادان کی جانتا نہیں ہے نبی لوگ کہہ دیں گے حسین کو ماننے کی بات بات باتی تو لوگ کہتے ہیں ماننا نہیں چاہتا تھا نبی نے کہا تھا اس لیے مانا جب منوانے کی بات آتی ہے تو کبھی جاہ سے منوایا جاتا ہے کبھی حسین سے منوایا جاتا ہے کبھی انتیاز سے منوایا جاتا ہے کبھی لیوانت کے دور پر منوایا جاتا ہے مگر جب پہچانے کی بات آتی ہے پہچانے کی بات آتی ہے تو پہچانے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے دولت کی ضرورت نہیں ہے لہو کی ضرورت ہے شراسط کی ضرورت ہے دہائیت کی ضرورت ہے кاء $22 یым مربق 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 ڈطور م зам مREAM م م م ملوک والدر amino لطول لحضور لحظور conversation زندما زندما فدمر زندما زندما ماشاءاللہ بیالی صدی تیتالی صدی کہ جشن ہے دنیا میں جشن ہو رہا ہے مگر جو ظاہرین کربلا میں جشن منا رہے ہیں کہ ہندوستان میں آپ نے پچاس سال سنلوے میں منایا ہوگا یہ جشن آپ کو اپنی زندگی کا ہمیشہ یاد لے گا کہ جب تین شاہبان آئے گی تو آپ کہیے گا فلا سال کربلا میں جشن منا کر آئے ہیں فلا سال شاہد جشن کو منا کر آئے ہیں آج جشن کی مبارک بادی اب پاس کی خدمت میں شلو زینب کی خدمت میں شلو علی کی خدمت میں شلو اور یہ آواز دو یہ یقین ہم آج جشن نہیں منا رہے ہیں آج اپنے مقدر کی میراج ہے اور ازداد اگرامی آج کسی مبارک بادی نہیں ہے فاطمہ کو کون فاطمہ جو اعلان ہو رہا ہے قیس زنگیپولی نے کہا ہاتھوں ہمیں گیس میں شہیالی برمال ہے شہرہ کا لال تو شکری بھی برسوال ہے بس بس عائن کی بلادت آپ منا رہی ہیں اور منا رہے ہیں اب ایک بات یاد رکھے گا آج اس بچے کے کان میں آزان دینے والا کوئی معمولی بشن نہیں ہے وہ آزان دے رہا ہے جو تہا ہے وہ آزان دے رہا ہے تو یاسکل ہے وہ آزان دے رہا ہے جب مجسسر ہے اور اعلانے کے نامی بہتا بچوں جب اس نے آزان دی ہوگی تو یہی تو مات ہے سب لوگ پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں ہم مرتے نہیں ہیں ہم اس لیے نہیں مرتے کہ جب ہم اپنے آگوش یا مادر میں آتے ہیں تو میرے کیانوں میں بلایتی آزان کن جاتی ہے بلایتی آزان کن جاتی ہے تو یہاں بھی سبلا رہتے ہیں وہاں بھی سبلا رہتے ہیں اس دور پہفل نہیں کریں گے جب ہمیں ہر روزے میں جانا وہ دور یا کرو کہ جب اس زمین پر لوگوں نے سکر حسین کے لیے بچوں کی پروانیاں دیا یہ خان کے سامنے لہذا یہ تین شعبان کا جسرم نے منایا انشاءاللہ حرمان تو ان کی جانی سے پرسو باب الحوائج کا جسر ہوگا وہ بھی سرداب مولائی باب الحوائج کے اندر اندر سرداب امام حسن حسن آج دین شعبان بس آخری بار چونکہ تقیب آئی نے اور ہمارے عباروں صاف جناب لوگوں نے اشار پڑھا اب یہ بتا یہ حسین کو کہا کہا پہچھا لیا بس میں نے کہا کیوں تمام کر دی حسین کو کہا کہا پہچھا لیا کچھ احمد یہ کہتے ہیں کہ نماز میں اگر غیر اللہ کا تصور آ جائے تو نماز بات دی میں پوچھتا ہوں جو نبی کے نماز پی پیشے نماز بات دی وہ زیادہ مقدم ہیں کہ آپ بہترین سال ہے بھائی 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 جو نبی کے بھی پیشے نماز پہا ہوئے اللہ کا مقدم لوگ کہتے ہیں جمیں 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 کہ مجدی کہتے ہیں کہ حالت نماز میں تصور ہے غیر اللہ علاقہ نماز بات دی اب جب یہی حسین مسید نبوی میں پشتے رسول پر جا کے سوال ہوئے تو آپ نماز پہ رہنا بھی حسین ہے یہاں کہاں امام کبھی بات دی کہتاں سبحانعلاد بھی اللہ علاقہ و بحمد تین بات دی کیا بات آمی تین بات روز نماز پڑھتے ہو آپ میں سالس پڑھنا ہوگا ایک دن مولانا صاحب آپ تین بات کے بجائے پچیز بات کے تو پشلوں کے سر اٹھویں گے یا نہیں کیا ہو گیا امام صاحب کیا ہو گیا امام صاحب تو نبی کے پیچھے سم نماز پڑھتے تھے ہائی ہائی نبی کے بیچے سب نماز پردے تھے اب جو نماز پردے تھے تو کیا دیکھا نبی سرمتر باقیر سبحان رب العالم تو آساب رسول سر تو اٹھے ہوں گے دیکھا ہوگا حسین سعیدہ حسین 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 یعنی گاندہ اٹھائی یہ گا پھر سعیدہ گیا تو نبی کے بیچے جنگوں نے نماز پردی کسی صحابی نے نہ کہا یا نمی اللہ نماز پردی ہے تو والا پہلائی ہے میں نے حسین کو دیکھ لیا میں نے حسین کو دیکھ لیا میں نے حسین کو دیکھ لیا نہیں بلکر نماز کے بعد ایک صحابی آیا نام نہیں روگا ایک صحابی آیا نام بھائی بھائی آنے کے بعد اللہ یا لے بھی اللہ ہماری نماز کو میرا حاصل ہوگئی نہ اس کے پہلے والوں نے نہیں نہ اس کے بعد والے پہلے میں یا کیا ہوا یا جب سجدے کو دور دیا تو میں نے حسین کو دیکھا محمد کو دیکھا حسین کو دیکھا اب پتا چلا حسین کو دیکھا حسین کو دیکھا حسین کو دیکھا حسین کو دیکھا حادوسی مارس سجدہ کا جشد ہم کربلا کے اس سمی مبارک کے بنا آئیے جشد میں ہم اپنے مزرگوں کو یہ شامل کریں جو نہیں آسکتے لہٰذا ہم ان کی خدمت پہ بھی امام مسلوم کے مولد بات پیش کریں اور آئیے ہم سب مل کر کے اپنے امام زمانہ بارگاہ میں ان کے چچی ولادت بہتنیت باواز پلندارے صلوات سے پیش کریں آئیے ہم مل کر کے جنابِ ماسولِ عالماء مولاِ کائنات خاندانے سے حرسِ دشدہ کی خدمت پہ باوازِ بلند مارے صلوات سے پیش کریں آئیے ہمارے آئیے ہمارے سمید ہے ہمارے